میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے سیٹیجنشپ بل کے بارے میں جو کل رات تک دیر رات تک پارلی ایمنٹ میں ڈسکرس ہوا ہے جس کے اوپر ہمارے صرف بات میں سپورٹ کریں گے شریعر خان سار شریعر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے کل کافی دیر تک سیٹیجنشپ بل کا بحث چلتا رہا اور اس میں کافی اگریسیب مسٹر اسودین وائسی نے بات بھی کیا یہ بتائیں کہ سیٹیجنشپ بل ہے کیا فرنزا بے کے بہت اوٹ پٹانگ لیجسلیشن ہے یہ جو ہندوستان کو ورٹیکلی ریلیجنس بیسس پر پولرائز کرنے کی بی جے پی کی ہندو طواہ کی آر ایسیس کی ایک گہری چال اور ساجش ہے یہ سیٹیجنشپ ایمنٹ میں کیا ہے نینٹین فیفٹی فائی میں ایک سیٹیجنشپ بل تھا کہ ہندوستان کا سیٹیجن کون رہا تھا اس کا ایک کریٹیریا تھا اس پر ریلیجن فیکٹر نہیں تھا کہ نینٹین فورٹی سیٹیجن کے پاس جو یہاں ہے یا اس کے چند پہلے جو تھے وہ لوگ سیٹیجنس بنے انہوں کیا کریں ایک ہندو طواہ اوٹ بینک کرنے کے لیے جو بلکل جو کانگریس آسم اکاورٹس میں کری تھی مسلم اوٹ بینک کرنے کے لیے یہ لوگ جو ایمیگرنٹ آکے یہاں بز گے ہیں بینگلہ جیسے نینٹین سیٹیجنشپ کے بات اس سے پہلے جو بھی آئے ہیں اب ریسنٹلی آئے ہیں ان سب کو یہ سیٹیجنشپ دیں گے امنیمنٹ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے گیارہ سال تھا اپنی آپ چھ سال رہیں گے اور اگر آپ اپلے کر دیں گے تو بہتر پروسس آف نیچرلیزیشن اے سیٹیجنس آف انڈیا یہ لوگ بن جائیں گے لیکن یہ پریویلیج سارے خوموں کو جہینز پارسیز کرسیانز ہندوز بودیسٹ سب کو دے ہیں یہ جو تماشا انرسی کا آسا میں کرے ہیں جس میں 19 لاکھ لوگ یہ کہتے تھے کہ 50 لاکھ ہیں یہ کروڑی لگل ایمیگرنٹس ہیں نکلے وہی بات ہے پہاڑا اور چوے کی بات ہوگی اب 19 لاکھ ہیں اسے بھی ریس سکروٹینیز کر رہے ہیں تاک کیونکہ اس میں جو 19 لاکھ میں لگل ایمیگرنٹس ہیں 12 لاکھ ہندوز ہیں اب ان کو 12 لاکھ ہندوز کو یہ سیٹیجنشپ دینا ٹھیک ہے نا 31 دسمبر 2014 سے ان کا پاسپورٹ ایکٹ اور سیٹیجنشپ کو یہ ڈی فیکٹو یہ چلا رہے ہیں ان کا کنسلر کریں گے 31 دسمبر 2014 سے 12 لاکھ ہندوز کو سیٹیجنشپ دینا اس میں ہوتا کیا ہے اب جو ریویو ہو رہا فورین ٹرائمینلز میں ایسا بات سننے میں آ رہی کہ 3-4 صرف 12 لاکھ بھی جائے 2 یا 3 لاکھ ان بچیں گے اس میں زیادہ تیرے لوگ ایسا انجنیرنگ کریں گے کہ مسلمس ہی بچیں گے اور ان کو یہ سٹیٹلے سٹیجنز یہ بنائیں گے یہ بل کی کونسٹیٹوشنل فلا خامی یہ ہے کہ یہ بل بیسڈ آن ریلیجن ہے جو کونسٹیٹوشن سانکشن نہیں کرتا رائٹ ٹی کوئیلیٹی وائلیٹ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی وائلیشن اس کے یہ بھی ہے یہ لوگ آدمیت شاہ فران صاحب میں کیا بول ہندوستان میں کس طرح سے پارلیمنٹ ایک کر رہی ہے کونسٹیٹوشن کو کس طرح سے توڑ موڑ کے یہ لوگ اس کو ری انٹرپیٹ کر رہے ہیں رائٹ ٹو لائف جو ہے اسی رائٹ سے سارے رائٹ فرنیمنٹل رائٹ آتے ہیں امیشہ کہتا ہے نورتیسن سٹیٹس پہ تو آلماسٹ ریولیوشن ہو گیا ریولیوشن ہو گیا کہ ہم لوگ یہ آنے نہیں دیں گے سیڈزنشپ بل آنے نہیں دیں گے کیونکہ بہت زیادہ امیگرنٹس وہاں پہ ہیں ان کا جو سب نیشنلیزم ہے جو اتنک کلچر ہے وہ کرپٹ ہو رہا ہے بینگالی ہندو امیگرنٹ سے بہت کم مسلم سے ہیں کیونکہ بینگالی اسلامی اتھیوکریسی ہے نا آئیسوچ ہندوز وہاں پہ تو یہ امیشہ پارلیمنٹ پہ ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہندو illegal immigrant پارسی سکھ جو بھی ہے نون مسلم جو بھی جب وہ ہم اسے citizenship بنائیں گے اسے north eastern states میں سٹل ہونے نہیں دیں گے آپ اس کی مزاق دیکھئے constitution کیا کہتا ہے right to life کیا کہتا ہے right to life means right to human right کہ right to life کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی جائے کی کیونکہ ناغرک ہندوستان کہیں بھی جائے کی بس سکتے ہیں کہیں بھی جائے کی بھوکری کر سکتے ہیں اب یہ جو نوے citizens ہوں گے ان کو privilege نہیں ہے مجھے بھی آپ کو ہے شاید ان کو نہیں ہے یہ کس طرح کا discrimination ہے کر رہے ہیں two sets of citizens پیدا کر رہے ہیں جو پہلے ہیں ان کے right to life ہیں جو اب بنتے ان کے right to life ہیں یہ completely ultra virus ہے مطلب unconstitutional ہے discriminatory ہے theocratic ہے اس طرح کے bills یہ ہندو republic میں ہوسکتے ہیں اسرائیل میں ہوسکتے ہیں ہندوستان میں کبھی نہیں ہوسکتے کیونکہ basic جو foundation ہے اس کے خلاف ہے اور مجھے سننے میں آرہا ہے کہ لوگ سوا میں یہ پاس ہو جائیں گے اور کہیں secular parties جگر موہن رڈی بی جی ڈی اور عیسیٰ کی یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ یہ اتنی دکھ کی بات ہے میں کیا بتا ہوں آپ کو یہ میں دیکھ کھوش ہوتی ہے کئی ہندو جب پارٹیشن ہوا ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چل گیا جو اگندر مل وہاں کے law minister تھے ہندو تھے جنہ کے دوست پاکستان ہو گئے وہاں کے فلم ڈیریکٹر ہیں کئی آرٹیس ہیں جو ہندو ہیں جب پارٹیشن ہوا ان لوگوں نے اپنی جاؤ اور ان کو میں دو چیزیں میں ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اگر وہاں کے ہندو لوگ پاکستان اور آف گنستان آپ کو معلوم ہے نا تیو کریٹک سٹیٹس ہیں ٹیرریزم کے حب ہیں وہاں کی حکومت وہاں کی ملٹری رول کہیں ہندوز کو مسلمان کو ہندو بنا بنا آمیت شاہ اور موڈی کی گورنمنٹ جو انڈیا کی سرجیکل سٹیس کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ دشمن کو سٹیزن بنا رہے ہیں پورے چانس ہیں کہ پاکستان کے جب کشمیر میں حملہ ہو تھا 1947 میں پاکستان کے ملٹری تھی تھی ملٹری اور پھٹان لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری نہیں ہے یہ کشمیر کے لوگ ہیں آپ کے حلاف لٹ رہے ہیں یہ تو کہیں کہ ہندوز ہیں بہر روپے آکے اگر انڈیا کے سیکریٹ پورے پاکستان اور آفدان کو دے دیں گے تو اس کے ذمہ دار موڈی سا پہ اور امیشا لیں گے اتنا بڑا نیشنل ان کو یہ رائٹ ہے خوبھل کرنے کا ہندوستان میں تو ہندو مسلمان مسلمان ہندو بن سکتا بن سکتا نا freedom of religion freedom of conscience what is a guarantee that the ہندو from Afghanistan who is subject to Islamic rule he is influenced by Islam وان کے ہندو کو دیکھے مسلمان دیکھے بلکل فرق ہی نہیں لگتا ادھر آنے کے دس سال کے بعد وہ مسلمان ہو گئے یا ان کے بچے مسلمان ہو گئے تو اس کے بارے میں بل silent کیوں ہے اس کا کیا کریں گے آپ اور آپ کو کیا guarantee ہے کہ یہ لوگ پاکستان اور آفغانستان اور bangladesh کے جو ہمارے neighbors ہیں جو ان کے ساتھ ہماری dispute چل رہی ہے ادھر آکے سپائز نہیں بنیں گے ٹروژان ہورس نہیں بنیں گے اس کے guarantee کے آمدشا لیں گے یہ بات مذہب کی نہیں ہے مذہب کو violet کر کے law of equality کو وائل کر کے بنا رہے ہیں بٹ in the name of religion you are also compromising the internal security of india اتھنے bomb یہاں پہ پھوٹتے ہیں یہ لوگ جو لون لائس کنٹری سے لے کے وہاں کے سٹیزن کو جو یہاں آئے ہیں ان کو آپ سٹیزن شک دیتے ہیں تو آپ میں بھونسا ہے اس سے بہت تکلیف ہوگی ہندوستان کو اور ہندوستان کے لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ سبھا میں پاس ہو گیا راہ سبھا میں پاس ہو باقی ہے کہ اگر مالی راہ سبھا میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا اور اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کا یہ حال ہے اندیری نگری چوپڑ راجہ نہ ان کا کوئی رہنوما ہے نہ رہبر ہے نہ کوئی نہیں لڑنے کے یہ مجھے پوچھ رہے کہ ہندوستان والے مسلمان کیا کر سکتے ہیں ہندوستان کے مسلمان کچھ بھی نہیں کرتے آسد اسے سلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ لڑ رہے باقی کے لیڈر سب اس نام کے عاریت محمد خان کو دیکھ موڈی کی جائے جاکار کرے اور گورنر بن کرلہ کے اس کا ریسپونس آئے گا ہندو انٹیلیچول سے ہندو لٹیٹر سے ہندو انٹیلیجنسی آیا بھی ہے آج دیکھیں آج کم سرز ہزار ہزار پرومینن سیڈیزن آف انڈیا جس میں نائنٹی فائن نائنٹی نائن پرسن ہندوز ہیں ان لوگ نے موڈی کو لیٹر لکھا ہے اور وہ لوگ جا رہے ہیں کہ ہائی ڈسکرمنیٹ رہا ہمارے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لوگ کھائیں گے مزے کریں گے چوروں کو ووٹ کر دیں یہ تو شکر خدا کا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے شیواجن اگر کے لوگ یہ ٹرینڈ کو چینج کر کے ایک آدمی جو اتنے سال وہاں ہنگامہ کیا تھا اس کو نکال کے نئے آدمی کو لائی یہ تو ایک سمٹم ہے خدا کرے کہ ہر جگہ ہندوستان میں شالاکی سے ووٹ کریں اور اچھے رہبر کچھ چنہیں اب یہ دیکھیں کہ ایکنومی کا برا حال ہر روش نیچے گر رہا ہے 4.5 تک اگر بھی لگتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا بڑھا کہ ہی بتا جا رہا جو مین لوگ ہیں وہ 3% پہ ہیں اب یہ بتائی کہ یہ چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں جب سے لوگ گورنمنٹ میں چور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کتنے عورتوں کو میں ریزرویشن کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ میں ریزرویشن لانے کی پارٹی میں کیوں لاتے تو یہ ایک شام ہے عورتوں کو بے خوب بنانے کا یہ ان کا بزنس ہے یہ چل رہا ہے ایک ایک سارے سیکٹرز ڈھوب رہے ہیں میں حالی میں جو رورل ڈیاس کو گیا تھا بہت برا حال ہے جی ہاں ان کے گائے مر رہے ہیں ان کے اگری کلچر اگری کلچر آپ معلوم ہے جب ایک ایک پیک پہ ہوتی ہے اگری کلچر دوب جاتا ہے آپ سوچھے ایک ایک اگری کلچر بھی ڈھاپ ہے سمجھے نا ویگری سوف کلی اگری جی سو بہت کرنے کہ پھران صاحب آپ دیکھیں جب لوگ سوف الیکشن موڈی صاحب کچھ تو بھی ایک 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 مارے تمہیں نہیں مارے کانگری ماری تھی اسے دوسری بات یہ صرف وینتیلیشن پہ تھا دوسری یہ ہے کہ کشمیر میں بولتے ہیں کہ کانسیٹوشن آف انڈیا میں ایک ویگری 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 کوٹ کرتے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے جب نورت ایسن سٹیٹس میں انڈرلائن کو accept نہیں کرتے وہ سٹیٹ کا بنایا خانون وہاں لاغو نہیں ہوتا یہ جو سپیشن سٹیٹس آپ وہاں دیکھے ہیں وہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں کشمیر میں آپ کو پرابلم تھا آپ جو سٹیزن شپ کا بیل جب آف آف دیٹ رکھے ہیں آسم اکورٹ کا 1974 ہے سٹیزن بیل میں چکرے ریپیسٹ آپ ریپیسٹ کو بناتے ہیں پارلیمنٹیرین ریپ ہوتا ہے تو روتے ہیں کیوں ہیں تو quality of parliament is not good quality of رج صاحب is not good ویس جگن مہن رڈی جو سیئیم ہے اندر پریش کو انکو شرم آنا انکو والی صاحب اگر ویس رڈی رہتے تھے نا تو اس کو ڈنکے کی چوپ اپس کرتے ان میں وہ ڈس نہیں ہے یہ بھی نرسی سیٹیزن شپ بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں ووٹ لیتے ہیں مسلمانوں کی لیکن وہاں جا کے نرسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہیپوکریسی ہے شریرم آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور میں اپنے جنتہ سے یہ بولوں گا کہ چیزوں کو سمجھ یہ دیس کس ڈائریکشن میں جا رہا ہیں سو سمجھ کے لوگوں کو سپورٹ کیجئے تھائنک یو سو مچ واشن انڈیان میڈیا بک